بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے آج میں تھوڑی سی شاپنگ کے لیے گئی تھی تو مجھے اصل میں چاہیے تھی کچھ گر کے گارڈن کے لیے چیزیں تو کیونکہ آہستہ آہستہ آپ سٹور کھل رہے ہیں تو یہ ایک انڈین فیمس ڈالر سٹور ہے جہاں آپ کو بہت چیپ چیزیں مل جاتی ہیں یعنی سستہ سٹور ہے یہ اور کینڈا میں یہ دو تین ٹائپ کے سٹور ہیں اس کے ایک ڈالر آمہ ہے جہاں پرائز کی رینج ون ڈالر سے فور ڈالر تک ہے ایک ڈالر ٹری ہے وہاں بھی ون ڈالر سے فور ڈالر تک اور یہ جو سٹور ہے اس میں نیر اباؤٹ ون ڈالر سے ففٹین ڈالر تک پرائز کی رینج ہے تو مجھے یہاں سے کچھ چیزیں چاہیئے تھیں کیونکہ یہاں برائیٹی بہت زیادہ ہے یہاں صرف یہاں جب آپ پتے ہیں تو آپ کو پرائز رینج جو ہے ون ڈالر سے سٹارٹ ہو کے نیر اباؤٹ فائف سیکس سیون یعنی اس طرح مناسب قیمت میں گھر کی ضروریات زندگی کی چیزیں ایزیلی مل جاتی ہیں جس میں الیکٹریسٹی کی ہیں اور یہاں جو چیزوں کی قوالٹی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ پیکٹ بنے ہوتے ہیں اگر آپ نے بلب بھی لینا ہے تو وہ چار ہوں گے ایک سائز کے اور اگر آپ نے لیٹ لینی ہے تو وہ دو ہوں گی یعنی اس طرح ہوتی ہیں ایک ایک چیز نہیں ملتی یہ اب ڈیفرنٹ ٹائپ کی سکوٹ ٹیپس ہیں اس کے علاوہ گھر کی سپائی کے لیے یوز ہونے والی چیزیں کچن کے کیپنٹ کے لیے اور کچن کے ٹولز اور یہ نیپکنز بغیرہ یعنی مناسب قیمت میں اچھی قوالٹی کی چیزیں آپ کو یہاں مل جاتی ہیں جیسے یہ سٹور ہیں اسی طرح مہنگے سٹوروں پہ وہی چیز آپ کو ڈبل ریٹ میں ملے گی تو یہاں وہ ساری چیزیں آپ کو مناسب قیمت میں مل جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان چیزوں کو لوگ لینا یہاں سے پریفر کرتے ہیں اور کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے موسٹی ان میں جو چیزیں آئی ہوتی ہیں وہ چائنہ سے انڈیا سے اور بنگلہ دیج سے آئی ہوتی ہیں اور یہ جیسے اب یہ برتنوں کا ہے تو اس میں سارے برتن ہیں اور ان کی پرائز رین یہی ہوگی ون ڈالر سے فور ڈالر تن تو چوائز کرنا آسان ہے مکلی سائز ہوں گے چھوٹے بڑے جو آپ کو چاہیے لوگ یہاں سے لے سکتے ہیں اور اچھی کوالٹی کی چیزیں ہیں یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ سستہ سٹور ہے تو یہاں یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اچھی ہیں موسٹلی لوگ یہ گروکری بغیرہ اس ٹائپ کی جو کچن کی چیزیں لے لیتے ہیں یہاں سے ہی لیتے ہیں میں نے یہ ولوگ نہیں بنایا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج میں یہ بھی بنا دیتی ہوں کافی نیو کلیکشن آئی ہوئی ہے ڈیفرنٹ چیزوں کی یہ کپس کی ورائٹی ہے اور پرائیڈز رینج وہی ہے ون ڈالر اور ٹو ڈالر یعنی یہ ایک ہی سٹور میں آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی یہ بھی کراکری کا ہی ہے اس میں باربیگو کا سمان ہے سٹکس ہیں اور ایک سائٹ پہ یہ پلاسٹک کے جارز ہیں یہ لکڑی کے سپونز اور یہ وہ یعنی یہ چیزیں ایک ایک نہیں ہوتی دو دو تین تین ہوں گی وہ اور قیمت یہی دو ڈالر تین ڈالر اس طرح کر کے یہ اگر آپ نے لینے ہیں سیزر لینے ہیں تو تین ہوں گے اور فورک ہیں تو تین ہوں گے اس طرح بن کے ان کے سیٹ بنے ہوتے ہیں یعنی کچن کیے سارے جو گیجٹ ہیں آپ کو آسانی سے مل جائیں گے مناسب قیمت میں ایک سے چار ڈالر کی رینج میں اور اچھی اور یہ سٹور بہت بڑا ہے اس میں ایون بیڈ شیٹس وغیرہ بھی ہیں وہ بھی مناسب قیمت میں ہے یعنی ٹونٹی ڈالر تک یہ اب سٹینلس ٹیل کے ہیں کچھ پلاسٹک کے ہیں کچھ سائٹ پہ یہ کچھ چینی کے بھی ہیں بٹن تو یہ ایک ہی سٹور کے اندر آپ آ جائیں تو یہ کافی سامان مل جاتا ہے اب یہ یہاں سٹارٹ ہو گیا ہے بیکنگ کا سامان بیکنگ کی بھی کافی ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گے بیکنگ کے لیے یہ ساری چیزیں اور یعنی ایک چیز نہیں ہوتی سٹ بنا ہوتا ہے اس میں دو تین اس کے یعنی ہوں گے تو قیمت یہی تین چار ڈالر اس طرح کر کے یہ شیٹس ہے مختلف قسم کی رکھنے والی اور یہ کلیننگ پروڈکٹس ہی ہیں یہ ڈسپوزیبل برطنیاں بہت یوز کیے جاتے ہیں پارٹیز وغیرہ میں تو ایزی ہوتا ہے کہ دونے نہیں پڑھیں گے اور ڈسکارٹ کر دیے تو یہ بھی پارٹیز وغیرہ کے لیے آئیٹم ہوتی ہیں اس میں درجن درجن کے قریب یعنی سیکس یا ٹویل یا ٹین پلیٹس ہوں گی پارٹیز یا ٹری ڈالر تو یہ ہوتی بھی چیپ ہے اور کوالٹی بھی اچھی ہوتی ہے اسی طرح یہاں فلاورز کی رینج بھی آپ کو مل جاتی ہے تو بکے بنے ہوتے ہیں کوئی ٹو ڈالر کا ہوگا کوئی ٹری ڈالر کا کوئی فور ڈالر کا یعنی میکسیمم ان کی رینج اسی طرح ہوتی ہے یعنی ورائیٹی ہے ہر چیز کی پھر جیولری ہے یہ زیادہ تر انڈیا اور تو موسٹی یہ جولری جو ہے یہ انڈیا اور چائنہ اور بنگلہ دیش وغیرہ سے آئی ہوتی ہے اور اچھی کوالٹی ہے پرائز رینج یہی ٹو ڈالر اور بے شمار چیزیں ہیں اس میں یعنی آپ چوائس کر سکتے ہیں ہیر پینز ہیں کلپس ہیں اور پرائز یہی ون ڈالر ٹو ڈالر ون ڈوینٹی ون ڈوینٹی فائف اس چاہ کر کے اور جو پیننے وغیرہ ہوتی ہیں وہ ایک ایک پیننی ہوگی 6 6 7 7 12 12 اس طرح ہوتی ہیں کافی ساری چیزیں یہ بیگز مختلف کوالٹی کے چھوٹے چھوٹے پاؤچ اور یہ ساری چیزیں یعنی یہ ایک سٹور کے اندر یہ کارٹن برڈز بیگز ڈیفرنٹ ٹائپ کے سیفٹی شیر شیمنگ جیل یہ وہ یعنی بیوٹی پروڈکٹس بھی کافی ساری چیزیں آپ کو ایک سٹور کے اندر مل جاتی ہیں اس میں یہ دیکھیں اب یہاں یہ ساکس کی ورائٹی ہے نیک وارمر شوز اور یہاں سے ساکس ہیں یہ پیکٹ ہوگا بنا ہوا اور یہ کوئی فائیو ڈالر کہہ تو اس میں سکس سکس ساکس ہوں گی ڈیفرنٹ کلرز کی یا ایک کلر کی بھی ہو سکتی ہیں یا کچھ شیمپو باڈی واش اس ٹائپ کی چیزیں بھی آپ کو یہاں مل جاتی ہیں یعنی وہی چیزیں جو آپ دوسرے سٹور سے آپ کو کافی کوسٹلی پڑھیں گی وہ یہاں آپ کو ناصف قیمت میں مل جاتی ہیں اس کے علاوہ جو ہم نے لینی تھی چیزیں وہ بچوں کے لیے گھر کے لیے آٹ اینڈ کرافٹ کیونکہ چھٹیاں ہیں زائرس تو بچے گھر ہیں تو انہوں نے اپنے لیے کچھ بنانے کے لیے لیے لینا تھا تو یہ اس کے بھی اتنی ہوج ورائیٹی ہے نا یہاں اور مناسب قیمت کے ساتھ بچے گھر میں آرام سے وہ چیزیں پینٹ کر سکتے ہیں کچھ بھی اپنے لیے بنا سکتے ہیں یعنی لٹ آف ورائیٹی ہے اب یہ پینے وغیرہ ہیں سیزر ہیں تو ایک نہیں ہوں گا دو دو تین تین چیزیں ہوں گی اس طرح یہاں کونٹیٹی بنی ہوتی ہے جو پیکٹ سیم ہوں گے آٹ اینڈ کرافٹ کا تو یہاں بہت اینہ بچے بہت تو یہ ہے کہ بچوں کے لیے اور بال پوائنٹ ہیں تو ٹویل ٹویل ہوں گی پیکٹ میں ریزر ہیں تو وہ بھی ٹویل ٹویل ہوں گے یعنی بچوں کے استعمال کی چیزیں تو بہت ہی سستی ہیں اس کے علاوہ یہ برٹ کے لیے جو کارڈ اور چیزیں یہ ساری یہ بھی آپ کو ایزی لیدل سے مل فیسٹیول کا ایونٹ کا ویش کارڈ ون ڈالر اس کی پرائز ہے اور کئی تو ایز ہیں جو ون ڈالر میں سکس سکس میں پیس بنے ہوتے ہیں یہ ادھر کچھ بیٹ شیٹس ہیں ان کی رین نیر اباو یہ ہی فیفتین ڈو ٹونٹی ڈالر اور کشن فلور بیٹ یہ چیزیں اس کے ساتھ کلٹنز بھی بنے ہوتے ہیں ان کی ریلنگ بھی یعنی جو آپ کو چاہیے یہاں مل جائے گا مناسب قیمت میں ایک ہی چھت کے نیچے یعنی کلٹن تیار ہوئے ان کے اندر جسٹ آپ نے لینا ہے اور لٹکا لینا جا کے سلے ہوئے تو اسی طرح یہ واشروم کے ہیں بنے ہوئے سیٹس بنے ہوتے ہیں کوئی سیون ڈالر کا کوئی اٹ ڈالر کا کوئی فائی ڈالر کا یعنی ڈیفرنٹ پرائزز ہیں ہر بندہ اپنی چوائز کے مطابق یہاں سے چوز کر سکتا ہے موسٹ لی یہ چائنہ سے اور انڈیا سیٹس بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں ہر گھر میں بارٹ ٹپ ہے تو اس کے لیے کرٹنز ہوتے ہیں یا پورا سیٹ بنا ہوگا کرٹن کا پورا سیٹ ساتھ اس کے رنگز اور کرٹن اس میں آپ کو پلاسٹک کے بھی ہوں گے فیبرک کے بھی ہوں گے چھوٹی چھوٹی باسکیٹس بنی ہوئی ہیں بریڈ وغیرہ رکھنے کے لیے نان رکھنے کے لیے یہ ہینگر ہیں یہ کچن سوری واش روم میں یوز ہونے والی چیزیں ہیں کلیننگ پروڈیکٹس ہیں یعنی برتند ہونے والے واش روم کو کلین کرنے والے فرش کو کلین کرنے والے اور ڈیفرن ٹائپ کے یعنی ڈیفرن پرائیز رینج کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے جو بھی آپ نے لینا ہو آپ لے سکتے ہیں یہ ڈیفرن باکس بنے ہوتے ہیں یہ گفٹس وغیرہ کے لیے بچے یوز کرتے ہیں ادھر کینڈلز کا بھی بہت ہے کیونکہ گھر اس طرح بند ہوتے ہیں تو گھروں میں سمیل نہ آئے کوکنگ کرتے وقت یہاں لوگ کھانی ضرور جلاتے ہیں تاکہ وہ جو کھانی کی سمیل ہے وہ باقی کپڑوں وغیرہ میں نہ جائے تو یہ ہے کہ کھانی تو ہوشبو والی یہاں بہت زیادہ ان کی ورائیٹی ملتی ہے یہ بھی ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں ڈائے مختلف قسم کی بنی ہوئی جو آرٹ کورک ہے فلاور ہے پرائز یہ ہی ون ڈالر سے پور فائیو ڈالر تک آپ یہ لے کے تو بکے بنا سکتے ہیں اور بہت خوبصورت میں لٹ اپ چوئیس ہیں یہ ڈیکوریشن کے لیے بنی ہوئی ہے مختلف ایمنٹ کے ساتھ بچوں کی برد دے کے لیے دوسرے فرینڈ وغیرہ کو گفٹ بنے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ سامان چائنہ کا ہی ہے سٹکرز ہیں پارٹی ڈیکور ہیں یعنی ایک چھت کے نیچے اور ایک ایک چیز نہیں ہوگی پیکٹ پیکٹ پورا ہوگا اور اس کے اندر ٹویل ٹین ٹین چیزیں ہوں گی بیلونز جو بھی لینا ہے آپ نے وہ ساری چیزیں ایک جگہ مل جائیں گی درجن درجن کے حساب سے اور مناسب قیمت کے ساتھ تاکہ ہر کوئی لے سکے ساتھ ساتھ کچن کے اور پلین پرادکس جو ہیں وہ بھی لگے ہوئے ہیں جو بھی آپ نے لینا ہو اب یہ گینز ورڈ ریکارڈ کی بکس ہیں یہ بھی ون ون ڈالر کی لگی ہوئی تھی سیل میں اور یہ بچوں کے ٹوائز ہیں بے شمار ورائٹی ہے پرائز رینج یہ ہی وان سے فور فائف ڈالر تک یہ ہے کہ بچے لیتے ہیں کھیلتے ہیں توڑ دیتے ہیں تو اتنے قیمتی بھی نہیں یہ ہوتے کہ ان کا ٹوٹنے کا کوئی افسوس ہو تو یہ ہے کہ بچے لیتے ہیں کھیلتے ہیں توڑتے ہیں پھر نیل لے آتے ہیں تو موسٹلی ان شاپس پہ بہت رش ہوتا ہے کیونکہ لوگ پارٹی کرتے ہیں اگر تو یہ پورا پورا سیٹ بنا ہوتا ہے نیپکنز کا پلیٹس کا گلاس اب یہ برڈے کی مختلف فرائٹی ہے تو یہ ہے کہ ایک جگہ سے آپ کو مل جاتا ہے اور رام سے آپ سیٹنگ سیٹنگ کر کے پارٹی کر لیتے ہیں اس کے بعد ڈسکارٹ کر دیں کیونکہ پیپر کی پلیٹس ہیں یہ نہ دون آئی نہ کچھ پورا پورا سیٹ بنا ہوگا گلاس ہوں گے پلیٹس ہوں گے سپون ہوں گے میں آج گئی تھی میں نے کہا چلو میں اس کے بھی بلوگ بناتی ہوں میں نے پہلے نہیں بنایا ہوا یہ باکس ہیں یہ ہم گھروں میں چیزیں سیپریٹ کر کے باکس میں رکھنے کی بچوں کو ٹریننگ لائٹس بنی ہوئی ہیں جو کہ سولر ہوتی ہیں لوگوں نے گھروں کے بارے لگائی ہوتی ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہ پلاس ہیں پیچ کس ہیں یعنی مناسب قیمتیں ہیں تو اب ہماری شاپنگ کمکلیٹ ہوگی تھی تو اب ہم واپس جانے لگے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو سٹور کی ویڈیو بھی پسند آئے گی اور آپ کو انتازہ ہوگا کہ یہاں جو کینڈا میں سارے مہنگ سٹور ہی نہیں ہے کچھ سستے سٹور بھی ہیں کیونکہ یہاں ضروریات زندگی کے لیے لوگوں کو بہت اکامون ڈیٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایسے سٹور ہیں ڈالر اس کے علاوہ یہاں کھانے پینے کے آئیٹم بھی تھے میں اس سائٹ پہ نہیں گئی اس لئے نہیں بنا سکی ویڈیو اس میں یہ مختلف قسم کی کوکٹیلز اور سارا کچھ جوسیز یہ وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گروہ میں عمر میں رسک میں صحت میں برکت دے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا ولوگ کے ساتھ جد ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ سٹے ہیپی آل سٹے بلیسٹ